مفتی تارک مسعود کے بیانات کے لیے تارک مسعود ایکسکلیوزیف کو سبسکرائب کریں تارک مسعود ایکسکلیوزیف اعتقاف کے حوالے سے کچھ فضائل اور مسائل آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں کیونکہ بہت سے لوگ اعتقاف میں بیٹھ چکے ہیں اور بہت سے ہو سکتا ہے بیٹھنے کی تیاری کر رہے ہوں اعتقاف وہ عمل ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے فرمایا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا عمر کا آخری حصہ تھا تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اعتقاف فرمایا کرتے تھے دنیا کی ہر قوم میں اعتقاف کی عبادت رہی ہے جو بت پرس لوگ ہوتے تھے وہ فَنَظَلُّ لَهَا عَاقِفِينَ قرآن کہتا ہے کہ وہ بھی بتوں کے سامنے جو ہے وہ عدب سے اور اس خاص قسم کی حیت بنا کے بیٹھ جائے کرتے تھے تو جب اسلام دنیا میں آیا تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ ہم نے اگر عبادت کے لیے اپنے آپ کو باؤنڈ کرنا ہے تو ہم صرف اللہ کے لیے کر سکتے ہیں اپنے آپ کو باؤنڈ اور وہ بھی مسجد کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اعتقاف فرمایا اس وقت سے لے کہ آج تک امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کو فالو کر رہی ہے اس کی فضیلت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک دن کا اعتقاف بچرتے کے اخلاص کے ساتھ ایک دن کا اعتقاف آپ نے فرمایا انسان کو جہنم کی آگ سے ایسے دور کر دیتا ہے جیسے زمین اور آسمان زمین اور آسمان کا جیسے فاصلہ ہے تو اس عبادت کی کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسان پورے سال دنیا کے کاموں میں مشغول رہتا ہے وہ سال میں کچھ دن اللہ کے لیے نکالے جیسے کوئی شخص ہجرت کرتا ہے اللہ کے لیے اپنے گھر بار کو چھوڑتا ہے تو متقف بھی ایک نوعیت کی ہجرت کرتا ہے وہ اپنے بیوی بچوں کو اپنے اہل و عیال کو اپنے شداروں کو چھوڑ چھاڑ کے اللہ کی گھر میں اور مسجد میں آکے وہ پڑ جاتا ہے تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب لگتا ہے کہ اتنی مصروفیتوں میں جب لوگ دنیا کی گہمہ گہمیوں میں مبتلا ہیں کوئی شخص میری خاطر سب کو چھوڑ چھاڑ کے میرے گھر میں آکے پڑ جاتا ہے کہ اللہ جب تک تو مجھے معاف نہیں کرے گا جب تک تو مجھے سیجھے راستے پر چلنے کی توفیق نہیں عطا فرمائے گا گویا میں تیرا در چھوڑوں گا نہیں تو اللہ کو یہ عمل بہت محبوب ہے اور پچھلی امتوں میں بھی کسی نہ کسی درجے میں یہ عمل مختلف شکلوں میں مشروع رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی فضیلت بھی بیان کی اور فقہ اکرام نے قرآن و سنت ہی سے اعتقاف کے مسائل بھی نکالے تو اعتقاف کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے ایک تو وہ فضیلت جو حدیث میں بیان کی کہ مشرق اور مغرب میں جو فاصلہ اور آسمان اور زمین میں جو فاصلہ ہے اتنا اللہ تعالی جہنم کی آگ سے انسان کو دور کر دیتے ہیں دوسری فضیلت اعتقاف کی کہ اس میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت کو فالو کر رہے ہوتے ہیں جو کام نبی نے کیا ہم وہ کر رہے ہوتے ہیں قرآن کہتا ہے تمہار لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں اسوائے حسنہ ایک اچھا نمونہ ہے جیسے انہوں نے زندگی گزاری تم بھی ایسا کرو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اس سے زندہ ہوتی ہے دوسری فضیلت تیسرا فائدہ اعتقاف میں کیا ہوتا ہے کہ آپ دس دن جب مسجد کے محول میں گزارتے ہیں مسجد کی ایک روحانیت ہوتی ہے مسجد گناہوں سے پاک جگہ ہے تو اس کچھ بھی نہ کریں اس روحانیت کی اثرات آپ کے دل کے اندر جذب ہوتے ہیں لا شعوری طور پر آپ کا دل اندر سے تبدیل ہوتا ہے یہ اعتقاف کا تیسرا فائدہ چوتھا فائدہ آپ کو دس دنوں تک باجمات نماز پڑھنے کی توفیق ملتی ہے آپ کو مسجد میں عبادت کی توفیق ملتی ہے فارغ علماء کے بیانات سننے کی آپ کو توفیق ملتی ہے یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے اعتقاف کا اور سب سے بڑا فائدہ کیا جو احادیث میں بھی منقول ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتقاف کی مشروعیت کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی ہے کہ اس سے انسان کو لیلت القدر نصیب ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیلت القدر کی رات کی تلاش میں بھی اعتقاف فرمائے کرتے تھے دس دنوں کے لیے مسجد میں آکے بیٹھ جائے کرتے تھے تو معتقف کو یقینی طور پر لیلت القدر کی رات ملتی ہے بالفرض اگر وہ سوتے ہوئے میں بھی لیلت القدر کی رات گزر جائے اور اس سے عبادت نہ ہو سکے تو کم اعتقاف والی عبادت تو اس کو لیلت القدر میں ملے گی وہ قیامت کے دن یہ تو کہہ سکتا ہے اے اللہ لیلت القدر کی رات میں میں نے کوئی عبادت نہیں کی لیکن اعتقاف والی عبادت مجھ سے ہوئی ہے اس لیے کہ میں مسجد کے اندر موجود تھا تو اعتقاف والے حضرات کو چاہیے کہ اعتقاف میں اگر آپ کچھ نہیں بھی کرتے صرف فرض نماز پر اکتفا کرتے ہیں تو آپ کو اعتقاف کا پھر بھی سواب ملے گا لیکن یہ جب اللہ کی طرف سے اتنا بہترین پیکج آپ کو ملا ہوا ہے آپ فارغ بھی ہیں رمضان کا آخری عشرہ بھی ہے اپنے آپ کو آپ نے باؤنڈ کیا ہوا ہے مسجد میں تو سو کے یہ وقت گزار دینا یہ بہت بڑے عجرس محرومی کا ذریعہ ہے اس لیے محتقف کو اپنا وقت زیادہ سے زیادہ عبادت میں تلاوت میں نماز میں دعاوں میں لگانا چاہیے اعتقاف میں انسان کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں تو رات کا آخری حصہ بھی ہو اور رمضان کا آخری عشرہ بھی ہو اور اعتقاف کی حالت بھی ہو تو اتنے دعا کی قبولیت کا اس سے بڑا سبب کوئی ہو نہیں سکتا تو متقیفین حضرات کو راتوں کے آخری حصے میں دعاوں کا بہت زیادہ احتمام کرنا چاہیے اور متقیف کو چاہیے کہ رمضان کا یہ جو آخری عشرہ آپ نے اعتقاف کے لئے سیلیکٹ کیا ہے تو اس میں صرف اعتقاف براہ اعتقاف نہ ہو بلکہ یہ ایک ورکشاپ ہونی چاہیے جس میں آپ یہ نیت کریں کہ میں جب مسجد سے نکلوں گا تو میں مکمل چینج ہو چکا ہوں گا اگر آپ کی داڑی نہیں ہے آپ اعتقاف میں نیت کریں میں داڑی رکھنے میں داڑی کٹانے سے توبہ کروں گا اگر آپ سود کھاتے ہیں آپ نیت کریں میں دس دن ایسے گزاروں گا کہ جب میں باہر نکلوں تو میں سود سے توبہ کر چکا ہوں اگر بدنظری کی عادت ہے آپ دس دن اعتقاف میں اللہ سے دعا مانگیں کہ مجھ سے بدنظری چھوڑ جائے اور یہ نیت کریں کہ میں اعتقاف میں نکلنے سے پہلے پہلے اعتقاف سے نکلنے سے پہلے پہلے اس لانت سے توبہ کر چکا ہوں گا اگر آپ کو دھوکہ دینے کی عادت ہے بد اخلاقی کی عادت ہے ماں باپ کا دل دکھانے کی عادت ہے بیوی کا حقوق نہیں ادا کر رہے بچوں کے ساتھ رحمت والا معاملہ نہیں کر رہے اخلاق خراب ہے آپ کے ان تمام بیماریوں سے اور ان تمام گناہوں سے توبہ کا فیصلہ کریں بلکہ میں تو یہاں تک متقیفین کو کہتا ہوں جو میں نے علماء سے سنائے کہ اعتقاف میں جزن بیٹھیں سب سے پہلا کام آپ یہ کریں کہ اپنے گناہوں کی ایک لسٹ بنا لیں کہ بھئی میرے اندر یہ گناہ ہے یہ گناہ ہے نماز خضا کر دیتا ہوں میں میں شراب پیتا ہوں میں بدنظری کرتا ہوں یا میں اللہ نہ کرے اور کوئی بڑا جرم کر رہا ہوں تو سارے جرائم کے لسٹ بنائیں اور پھر آپ یہ نیت کریں اور وہ پرچی اللہ کے سامنے دعا میں رکھا کریں اللہ یہ میرے جرائم ہے تو مجھے ان سے توبہ کرنے کی توفیق دے دیں تو پھر وہ اعتقاف حقیقت میں آپ کا اعتقاف بنے گا اور میں نے اپنی زندگی میں دیکھا ہے کہ جنہوں نے صحیح طرح سے اعتقاف کیا ان کی زندگیاں ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو گئی اکثر توبہ کرنے والے وہ ہوتے ہیں جو اعتقاف میں جا کر ان کو توبہ کی توفیق ملتی ہے تو یہ بہت بڑی عبادت ہے اس کا احتمام کرنا چاہیے دوسری بات پہلے دن سے اپنا عبادت کا کوئی سکیجول بنا لینا چاہیے ایسا نہ ہو کہ آپ آ کے بیڑھ گئے اب سوچنے میں تین دن گزار دیں گے کہ آپ نے کرنا کیا ہے تو اپنا ایک سکیجول بنائے کہ تراوی کی تو پاوندی کرنی ہے تحجد کتنی پڑنی ہے اور کتنے پارے اس میں پڑنے ہیں یا کتنی مقدار میں اختلاوت اس میں کرنی ہے تصویحات کتنی کتنی کرنی ہے کون کون سی کرنی ہے دعا کس وقت مانگنی ہے کتنی دیر مانگنی ہے یہ پورا ایک سکیجول پہلے سے ہونا چاہیے آپ کا کھانے پینے کی ترتیب تو پہلے دن بن جاتی ہے کہ سہری کون لے کر آئے گا افتاری کون لے کر آئے گا اور رات کا کھانا کون لے کر آئے گا اور چائے کا پینی اور کون کس وقت لے کر آئے گا یہ تو ترتیب میں پوری بن جاتی ہے تو یہ تو آپ باہر بھی کر سکتے تھے یہ کام اعتقاف تو عبادت کے لیے تو عبادت کی ترتیب بنانا یہ چائے اور کھانے پینے کی اور پکوڑے اور سموسوں کی ترتیب سے زیادہ ضروری ہے اعتقاف میں تو شروع میں اس کا اس کیجول بنا لینا چاہیے اس بارے میں کچھ مسائل بھی ہیں کہ اعتقاف کی ان چیزوں سے ٹوٹتا ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ کا روزہ ٹوٹ گیا تو اعتقاف بھی خود بہت ٹوٹ جائے گا اعتقاف جب بھی ٹوٹے گا تو قضا ایک دن کی ہوتی ہے اس کی جیسے کسی کا اعتقاف ٹوٹ گیا تو وہ اگلے ہی دن مغرب سے پہلے قضا کی نیت کر لے اور یہ نیت کرے کہ میں جو آج اعتقاف ٹوٹا ہے اس کی میں قضا کر رہا ہوں کیونکہ وہ سنت اعتقاف تو اب اس کا ختم ہو جائے گا وہ ایک قضا اعتقاف کرے اور پھر آگے نفلی اعتقاف کی نیت سے مزید دن اگر باقی ہیں تو مزید میں بیٹھ جائے تو وہ چوبیس گھنٹے روزے کے ساتھ قضا اعتقاف کی نیت کر لے گا یعنی چوبیس گھنٹے اعتقاف ہوگا اور روزے کے ساتھ روزہ جو صبح صادق سے اروعی آفتاب تک ہوتا ہے کن چیزوں سے اعتقاف ٹوٹتا ہے میں اس پہ تذکرہ کر رہا تھا ایک روزہ اگر ٹوٹ گیا تو اعتقاف بھی ٹوٹ جائے گا دوسرا بلا شرعی عذر اگر آپ مزید سے باہر نکل گئے تو آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا شریع عذر کیا ہے شریع عذر ہے سب سے پہلے قضا حاجت ہے قضا حاجت کے لیے آپ جا سکتے ہیں اور اس دوران چلتے چلتے باتیں بھی کر سکتے ہیں رک کے آپ باتیں نہیں کر سکتے آپ واش روم تک پہنچے پتہ چلا جی واش روم کا دروازہ بند ہے کوئی پہلے سے وہاں موجود ہے تو آپ اس کے انتظار میں وہیں کھڑے رہ سکتے ہیں اس سے اعتقاف نہیں ٹوٹتا وہاں کھڑے کھڑے آپ کسی سے موبائل پہ بھی بات کر سکتے ہیں آپ اس میں بھی بات کر سکتے ہیں ہاں بندہ باہر نکل آیا اور پھر بھی آپ موبائل پہ لگے ہوئے ہیں تو آپ کا اعتقاف ٹوٹ جائے گا کیونکہ اب یہ آپ کا کھڑا ہونا یہ شریح اذر کے بغیر ہے وضو کے لئے آپ جا سکتے ہیں جب آپ وضو کے لئے گئے تو نلکہ کھولا آپ نے وضو کے دوران آپ بات چیت کر رہے ہیں اس سے اعتقاف نہیں ٹوٹے گا وہ الگ بات ہے وضو کے دوران بات چیت نہیں کرنی چاہیے لیکن اس سے اعتقاف نہیں ٹوٹے گا کیونکہ آپ نے اس بات چیت میں الگ سے ٹائم نہیں لگا جا وضو کے دوران ہی آپ نے بات چیت کی ہے وضو آپ نے پر 굉장히 طریقے سے کیا اور اب آپ وہاں بیٹھے بیٹھے وضو کی دعا پڑھ رہے ہیں یا کچھ اور پڑھ رہے ہیں تو اس سے بھی اتقاف ٹوڑی جائے گا کیونکہ پروپر وضو کرنے کے بعد آپ پر لازم تھا کہ آپ اٹھ کے مسجد میں آئیں ہاں جلدی وضو کرنا ضروری نہیں ہے بعض لوگ اہمی ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں میں اتقاف سے مسجد سے باہر نکل کے وضو کرنا تو بہت سپیڈ میں کریں ایسا کچھ بھی نہیں ہے تمیز سے آرام سے شرافت سے اتدال سے آپ وضو کریں جو پروپر طریقہ ہے وضو کرنے کا جب آپ وضو میں قلی کر رہے ہیں تو اس دوران آپ ٹوٹ پیس یا برش بھی کر سکتے ہیں مسواک کی نیت سے ہاں وضو کرنے کے بعد الگ سے پھر یا الگ سے ٹوٹ پیس یا مسواک کرنے کے لیے مسجد سے باہر جانا اس سے اتقاف ٹوٹ جائے گا وضو کے دوران وضو ہی کی نیت سے یہ کام کیا جا سکتا ہے تو اس سے اتقاف نہیں ٹوٹے گا اسی طرح اگر کسی کے لیے گھر سے کھانے پینے کا انتظام نہیں ہو رہا کوئی لانک علاقے دینے والا نہیں ہے تو وہ مجبوراں کھانا کھانے کے لیے بھی باہر جا سکتا ہے کیونکہ یہ کھانا بھی انسان کی بنیادی ضرورتوں میں سے آپ ہوتل سے کھانا خریدنے کے لیے مجبوری میں جا سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں غسل کے لیے فرض غسل کے لیے تو اتقاف سے باہر نکلنا بالکل جائز ہے سنت غسل کے لیے جو راجع قول ہے جو دلیل کے لحاظ سے قوی ہے اس کے مطابق سنت غسل کے لیے آپ اتقاف کے لیے مسجد سے باہر نہیں جا سکتے چاہے وہ جمعہ کا دنوں یا کوئی بھی دنوں راجع قول بہرحال جمہور کا قول یہی ہے اگرچہ کچھ علماء دوسرے قول کے بھی خائل ہیں لیکن جو راجع قول ہے جو جمہور کا قول ہے جس میں فتوہ اب تک دیا جاتا رہا ہے وہ یہی ہے کہ آپ غسل نہیں کر سکتے ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر آپ واش روم میں گئے اور وہاں کوئی غسل کا بھی انتظام ہے جیسے اٹیچ باثروم ہوتے ہیں تو جتنی دیر میں وضو کرنے میں ٹائم لگتا ہے اتنی دیر میں آپ اگر غسل کر لیتے ہیں تو آپ کا اتقاف نہیں ٹوٹے گا اور ظاہر ہے یہ جب بھی ہوگا جب بغیر سابن کے آپ غسل کریں جلدی جلدی کپڑے اتار کے بس پانی بہائیں جتنی دیر میں وضو کرتے ہیں اتنی دیر میں تو وضوحی کی نیت سے آپ غسل بھی کر لیں تو پھر اتقاف نہیں ٹوٹے گا لیکن اگر آپ نے ٹائم لگا لیا تو ٹوڑ جائے گا گرمیوں میں بہت بڑی پرابلم ہو جاتی ہے پسینے کی بدبو لوگوں میں آ رہی ہوتی ہے تو ایسے موقع پر اگر کوئی مسجد میں ایسا انتظام کر لیا جائے کہ مسجد ہی میں کوئی ایسا ٹب ہو جہاں بیٹھ کے کوئی نہا لے اور مسجد گندی نہ ہو تو اس کی بھی گنجائش ہے یا صرف سر دھولے سر تو دھویا جا سکتا ہے آپ مسجد سے سر تھوڑا سا باہر کریں اور پھر کوئی شاہز پانی ڈال کے یا خود ہی آپ پانی ڈال کے اپنے سر کو دھولیں سابون سے تو یہ بھی جائز ہے پاؤں آپ کے مسجد کے اندر رہنے چاہیے پاؤں اگر مسجد سے باہر نکل گئے تو اتقاف ٹوٹے گا پاؤں اگر مسجد کے اندر ہیں تو اتقاف نہیں ٹوٹتا یہ بھی اتقاف کے کچھ بیسک مسائل تھے اتقاف کے دوران آپ کسی کے جنازے میں جانے کے لیے مسجد سے باہر جائیں گے اتقاف ٹوٹ جائے گا کسی کی آیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلیں گے اتقاف ٹوٹ جائے گا لوگ کر رہے ہوتے ہیں یہ کام جی وہ اللہ معاف فرمائے نانی کا انتقال ہوگیا چاچا کا انتقال ہوگیا تو ہم جا رہے ہیں تو بھئی نہیں جا سکتے آپ جس کا بھی انتقال ہو گیا باہر آپ نہیں جا سکتے اسی طرح ایک اور بھی گنجائش ہے کہ اگر کسی کو اتقاف کے دوران پہلے سے پتا ہے کہ مجھے کسی ضروری کام سے جانا پڑے گا تو وہ مستثنہ بھی کر سکتا ہے یعنی اتقاف میں بیٹھنے سے پہلے وہ یہ نیت کر لے کہ فلان دن اتنے ٹائم تک کا جو وقت ہے میں اتقاف سے خارج کر رہا ہوں تو وہ فلان دن جب آئے گا تو وہ مخصوص ٹائم اس کا اتقاف میں داخل ہی نہیں ہوگا تو اس دوران وہ مسجد سے باہر جا سکے گا اس کا اتقاف نہیں ٹھوٹے گا یا وہ یہ کہہ لے جیسے کسی نے پیپر دینا ہے تو وہ یہ نیت کر رہے کہ بھئی میں اتقاف میں تو بیٹھ رہا ہوں لیکن میرا اہمہ اسلامیات کا یا میرا اکنومس کا پیپر ہے تو میں جب پیپر کا ٹائم ہوگا تو میں جاؤں گا پیپر دینے کے لیے اور پیپر دے کے فوراں واپس آ جاؤں گا تو پہلے سے جو نیت کر لے گا تو اس میں وہ ٹائم اتقاف میں داخل ہی نہیں ہوگا اور اس عمل کی وجہ سے اس کا اتقاف ٹوٹے گا نہیں البتہ سنت بہرحال یہی ہے کہ پراپر دس دن تک مسلسل اتقاف کیا جائے تو یہ کچھ موٹے موٹے مسائل تھے اتقاف کے اور رمضان میں روزے کی حالت میں سرمہ لگانے سے کان میں آنکھ میں دوہ ڈالنے سے روزہ بھی نہیں ٹوٹتا ہے اتقاف بھی نہیں ٹوٹتا خوشبو لگانے سے نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اتقاف ٹوٹتا ہے باتیں کرنے سے بھی نہ روزہ ٹوٹتا ہے نہ اتقاف ٹوٹتا ہے لیکن اتقاف میں زیادہ باتیں نہیں کرنی چاہیے عمل کو زیادہ فوکس کرنا چاہیے اور اگر کوئی گبشپ لگاتا بھی اتقاف میں تو اس سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اعتدال سے مسجد کے عداب کا خیال کرتے ہوئے تو اعتدال سے اگر کوئی مسجد میں رہے اور مسجد کے عداب کا خیال کر کے باتچیت بھی اعتقاف کے دوران کرتا ہے تو یہ ناجائز عمل نہیں ہے ایک بات جو آخری بات اعتقاف میں موبائل کا استعمال کم کریں اور اس کو مصبت ایکٹیویٹیز کے لیے محدود کر دیں فون پہ باتیں کرتے رہنا ویڈیوز دیکھتے رہنا فیس بک کی یہ تو سارا ٹائم آپ کا فیس بک برباد کر دے گا کام کی علمی بحث دیکھنی ہو تو ایک الگ بات ہے لیکن ویڈیو گیم اور ان چیزوں میں اعتقاف کو برباد کرنا یہ بہت بڑی محرومی کی بات ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رمضان کے اس عشرے کو اللہ ہم سب کے لیے رحمت بنائے